السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لوکل ڈراب شپنگ کیوں بہتر ہے انٹرنیشنل ڈراب شپنگ سے اور میں کیوں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ لوکل ڈراب شپنگ کرو انٹرنیشنل کے بجائے اچھا جی اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا جو کہ فنی چیز ہے مجھے ایک آرڈر آیا ابھی سٹور پہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار کا میں نے تھوڑی دیر پہلے کمپینڈ رن کیا ٹک ٹاک پہ لوکل مارکیٹ کے لیے تو اس میں دو آرڈر تو صحیح آیا ابھی دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹوٹل تین آرڈر تو اس میں ایک آرڈر جو ہے ایک لاکھ انسٹھ ہزار کا ہے باقی دو آرڈر جو ہیں وہ کریکٹ آئے ہیں ہوا کیا کہ یہاں پہ آپ ٹائم دیکھ لیں ٹھیک ہے چار اکتالیس پہ ٹوڈے آرڈر آیا یہ والا صحیح ہے اس کو کال کیا ہے کنفرم ہو گیا اس کے علاوہ یہ پانچ گیارہ پہ ایک آرڈر ہے اس کو کال کی کنفرم ہو گیا یہ آرڈر جو آیا ہے اس کو کال کیا تو یہ بندہ کہتا ہے جی میں نے آرڈر پلیس ہی نہیں کیا تو اس نے کیا کیا یہاں پہ بیتالیس پیس جو ہے نا اس سوٹ کے آرڈر کر دیے ٹھیک ہے تین ہزار سات آٹھ سو اس کی پرائس ہے سوٹ کی تو اس نے کیا کیا بیتالیس کونٹی رکھ کے تو آرڈر کر دیے جب ہم کیش آن ڈلیوری لگاتے ہیں تو ایسا ہوتا رہتا ہے ویسے بندے آرڈر کر دیتے ہیں بال میں نفہم کرنے پہ وہ کہتے ہیں ہم نے آرڈر ہی نہیں کیا سیم اس بندے نے کیا یہاں پہ اس کا نمبر دیا ہو تھا ہم نے کال کی تو یہ کہتا ہے جی میں نے آرڈر ہی نہیں کیا پتہ نہیں آپ نے رونگ نمبر ڈائل کر دیا فلان فلان حالانکہ آرڈر انہوں نے نہیں کیا تھا یا کسی اور بندے نے اس کا نمبر ڈال کے آرڈر کر دیا تھا کہ اس کو کالز آتی رہے خیر تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے اب آتے ہیں واپس ہم لوکل ڈراب شپنگ کی طرف یہ سٹور جو ہے اس پہ تقریباً کہہ لیں کہ تین چار دن ہوئے اس کو ریڈی کی ہوئے تو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ہم فلانا چلا کے تو یہاں سے اس کی آرڈر آئے ہوئے ہیں یہ جویریہ، زائد حسین شاروک، سونیکہ یہ آرڈر اس کے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس پہ ایک ڈالر دو ڈالر لگا کے سپینڈنگ کرتے ہیں صرف پروڈکٹ ٹیسٹ کرنے کے لئے تو ٹیسٹنگ کے دوران دوران ایک دو آرڈر آ جاتے ہیں اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ لوکل ڈراب شپنگ میں بہت زبردست جو ہے نا وہ پرافٹ ہے میں آپ کو آگے چال کے بتاتا ہوں کس طرح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں ریٹرن بہت زیادہ وہ بھی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کو سٹور ہمارا اوپن ہے جو کہ آل لیڈی چل رہا ہے یہاں پہ لازٹ تھرٹی ڈیز کی سیل آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اس کو ریفریش کی ہے لازٹ تھرٹی ڈیز کی سیل آپ دیکھ لو ٹھیک ہے پانچ لاکھ کانوے ہزار ایک سو چودہ روپیز کی لازٹ تھرٹی ڈیز کی سیل ہے اور یہ سارے کیش ہم ٹلی بھی پیارڈ رہے ہیں یہاں پہ لازٹ سیون ڈیز کرتے ہیں ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں تو تقریباً دو لاکھ اٹھانوہ نزار کے قریب قریب جو ہے لازٹ سیون ڈیز کی سیل ہے اچھا یہ سارے سٹور ہمارے جو ہیں وہ ان سٹچ سوٹ ہیں مطلب لیڈی سوٹ ہیں ان کے سٹور ہیں یہاں پہ یہ سٹور آپ کو دکھاتا ہوں ایکس لوگ کہ شاید جو میری ویڈیوز فالو کرتے ہیں وہ ڈومین دیکھتے رہتے ہوں گے میں نے یہ پہلے ڈومین انٹرنیشنل یوز کی تھی پھر لوکل یوز کی ہے تو یہ سٹور ہے سمپل سا سٹور ہے اس پہ بھی کام ہونے والا ہے ٹھیک ہے فیلال جو ہے نا نارمل ہم نے بنا کے اس کو ٹیسٹنگ کے لیے رن کیا ہے تو اس پہ بچار پانچ ہارڈر ہمیں ملے ہیں دو تین دن میں اب ایک سوٹ پہ آٹھ سو نو سو ہزار روپے بچ جاتے ہیں ایک سوٹ پہ اور جلدی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا سپلائر کے بارے میں کہ آپ سپلائر کہاں سے ڈونڈ سکتے ہیں ان سوٹ کے لیے اور آپ کو ایک سوٹ سیل کرنے پہ کتنا پرافٹ آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دوسری سائٹ ہے ہماری جیسے یہ سٹور ہے یہ بھی جو ہے کپڑوں کے سٹور ہے ٹھیک ہے اور اچھا خاصہ جو ہے چل رہا ہے اس پہ سیل اچھی خاصی آتی ہے ہمیں ڈیلی بیس پہ ساٹھ ہزار ستر ہزار ڈیلی بیس پہ اس کی سیل آتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک دو سٹور ہو رہے ہیں جو ہم کلائنٹ کے ہینڈل کر رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ اولڈ سٹور ہیں ان پہ ملین ملین سیلز بھی آئی ہوئی ہیں لاس سیونڈ ڈیز میں ٹھیک ہے وان ملین ٹون ملین لاس سیونڈ ڈیز میں اور تیس تیس ملین جو ہے پر منت میں بھی آئی ہوئی ہے سیل ایسے سٹور بھی ہیں ہمارے پاس تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈراب شپنگ کرنے کے بجائے آپ لوگ جو ہے لوکل ڈراب شپنگ کریں لوکل ڈراب شپنگ میں بہت زیادہ فائدہ ہے کیوں فائدہ ہے اس میں ایک تو آپ کو پیمنٹ گیٹ وے بغیرہ نہیں چاہیے ہوتا ٹھیک ہے اور باقی آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ دو تین دن میں کلاٹھنگ سیلنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آن قریب ایک ویڈیو بناؤں گا سپلائر کے ریلیٹڈ تو آپ لوگ بھی سپلائر سے جو ہے وہ پروڈکٹ اٹھا کے سیل کر سکتے ہیں مطلب پروڈکٹ کی ڈیٹیل اٹھا کے اپنے سٹور پر لگا کے سیل کر سکتے ہیں اچھی کاسی سیل آئے گی اب انٹرنیشنل میں کیا ہوتا ہے آپ ڈراب شیفنگ کرتے ہو پیمنٹ گیٹوے چاہیے اس میں پروڈکٹ جو ہے پندرہ بیس دن بار ٹلیور ہوتی ہے کسٹمر جو ہے وہ لیتا نہیں ہے آپ کا جو ہے ریٹرن واپس آتا ہے تو آپ کا پیمنٹ گیٹوے بلاک ہو جاتا ہے ایڈ سپینڈنگ زیادہ ہوتی ہے اب اس میں ایڈ سپینڈنگ بھی کم ہے ٹھیک ہے اور کسٹمر کے بعد جاتی ہے اور آپ کو بتاؤں ریٹرن ریٹ جو ہے پانچ سے دس پرسنٹ آرڈر جو ہیں وہ ریٹرن آتے ہیں کیونکہ موسٹی آرڈر جو کرتی ہیں وہ فی میل کرتی ہیں اور اس میں جب فی میل کے بعد ڈریس جاتا ہے تو سیم انہوں نے جو ڈریس آرڈر کیا ہوتا ہے وہ ہی ڈریس ہوتا ہے تو وہ آرڈر لے لیتی ہیں اب کسی کو اگر اس بھی ہوتا ہے ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو آفر بھی کرتے ہیں کہ آپ پرسل اوپن کر کے تو بعد میں ہمیں جو ہے وہ پیک کرنے کوئی ایشو نہیں ہے تو اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں وہ بعد میں پیک کر کے پہلے پروڈک چیک کر لیتے ہیں پیک کر دیتے ہیں اور کوالٹی ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے سوٹ کی ایسا نہیں ہے کہ لوکل کوالٹی ہوگی یا کوئی جیسا مطلب دکھایا جاتا ہے پکچر میں یا بتایا جاتا ہے ویسا کچھ نہیں ہنڈر پرسنٹ کوالٹی ہوتی ہے ہم اس کا ریٹرن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ریپلیس کر کے دے دیتے ہیں فریہ کھاس تو لوگ بہت ہی سیٹسفائے ہوتے ہیں اور بہت اچھی طرح جوہنا سسٹم چال رہا ہے سارا تو انگریب انشاءاللہ اس کے بارے میں سپلائر کے بارے میں ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک